شہر حیدرباد میں گذشتہ دنوں کا دوران ہوئی بارش سے جہاں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی وہیں ان دو گھنٹوں کی بارش نے پرانے شہر کے کئی علاقوں کے عوام کو بے بس کر دیا تلاب کٹا وہ دیگر علاقوں میں بارش کا پانی مکانات میں داخل ہوا جس کی وجہ سے مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی ایک مکانات میں گھر لوشیا کو بھی نقصان پہنچا خدمت خلق کے جذبے کے تحت جماعت اسلامی ہن یا خودپورا کے کارکنوں نے فوری طور پر امیر مقامی جناب محمد عماد الدین کی نگرانی وحید آہت پر مختلف مقامات کا دورہ کیا اور پریشان حال متاثرین کو مدد پہنچائی اور انہیں کھانے پینے کی اشریعہ فرام کی گئیں اس موقع پر نازم اڈیوزن رین وزار محمد قلی مددین نازم اڈیوزن طلاب کٹا مزرخان کے علاوہ عوض بن حمد فیاس خان سلیمان اکرم سید مقفود حاشمی خواجہ نازم ادین شاہ نواز عبدالحفیث و دیگر موجود تھے آئیے رکھتے ہیں مزید تفسیرات بیرو ریپورٹ منصف ٹی وی حیدرباد یہ گھر کے افراد تو اپنے یہاں سے اپنے لاکھ ڈال کے چلے گئے ہیں پورے گھر میں پانی بڑھا بڑھا سکتے ہیں پر کے اول پار تک وری پانی بڑھا کس نے پانے لیا تک دیا پانی بڑھا ایک مطفیق ہے پانی بڑھا سکتے ہیں پانی بڑھا سکتے ہیں پانی چلے گئے ہیں اس کے لئے جو بھی ساتھ سو پہلے کرنا چاہیے آپ رواحی موسیقا جایے ہمیں گینا میں کل جب آبا جب آبا جب آبا جب آبا جب آبا جب آبا جب آب، جب آبا cu نمائے جو آبا جب آبا زرہ بھائی رہا یہ محمد زبیر صاحب ہے جس کے گھر میں جہنا پورا پانی آ گیا باہونی نگر گلی نمبر تین نمبر گلی نمبر تین ہے اور پورے جہنا تقریباً سبھی پورے گھر کے جو ہے پورا دوسری طرف منتقل ہو گئے کافی جہاں پانی آ کے پورا گندگی ہو گئی پوری گھر میں اور زبیر صاحب کی ایک لڑکی جو ہے دماغی پرابلم کی پیشنٹ ہے لڑکی بھی اور دوسرے بچے ہاں سب چلے گئے ہم نانیوں کے پاس چلے گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ